الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین و سامعین آپ سنن ابن نماجہ ابواب النکاح سمات فرما رہے ہیں ابواب النکاح کا عنوان نمبر پچپن ہے بابو ما یکونو فیہ الیمنو والشعمو کہ کس چیز کے اندر برکت ہوتی ہے اور کس چیز کے اندر نحوصت ہوتی ہے نحوصت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ اس سے فائدہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا اس سے ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب سے میں نے اس عورت سے شادی کی ہے کاروبار کے اندر نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے جب سے میں نے اس گھر کے اندر رہائش اختیار کی ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری ہی رہتا ہے جب سے یہ معاملہ کیا ہے تو یہ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ ایسے تواہمات ہیں جو جاہلانہ تواہمات ہیں یہ غلط تصورات ہیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام نے کسی بھی چیز کو منحوص خرار نہیں دیا مخمر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے لَا شُؤْمَا نَحُسَتْ کچھ نہیں وَقَدْ يَقُونُ الْيُمْنُ فِي تَلَاسَةٍ اور برکت بعض اوقات تین چیزوں میں ہوتی ہے فِي الْمَرْعَةِ عَوَلْفَرَسِ وَدْدَارِ عُورَتْ مِنْ گھورے میں اور مکان میں یعنی آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تین چیزوں میں بعض اوقات برکت ہوتی ہیں برکت سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کے اندر فوائد رکھ لیے ہو یہ اللہ رب العالمین نے رکھیں تو اس وجہ سے انسان کو فائدہ حاصل ہو جانا تو یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ وہ چیز بابرکت ہو گئی ہے ٹھیک ہے یا پھر کسی وجہ سے کبھی نقصان ہو گیا تو یہ کہلینا کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے لہٰذا یہ منروس ہے یہ تصورات غلط ہیں برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور نقصان بھی اللہ رب العالمین کی ہی طرف سے ہے ساحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے نحوست کے بارے میں فرمایا اگر ہو تو گھوڑے عورت یا گھر میں ہوتی یعنی اگر نحوست ہوتی تو پھر عورت گھر میں اور گھوڑے کے اندر ہوتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نحوست تین چیزوں میں ہے گھوڑے میں عورت میں اور مکان میں ایک دوسری روایت میں عمر صلی اللہ عنہ یہ تین چیزیں شمار کر کے ان کے ساتھ چوتھی چیز تلوار کا بھی ذکر کیا کرتی تھی اب یہاں پر بظاہر دو قسم کی روایت ہمارے سامنے آگئی ایک میں آپ نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو گھوڑے عورت یا گھر میں ہوتی اور ایک میں فرمایا کہ نحوست ان تین چیزوں کے اندر ہے اور ایک میں فرمایا کہ برکت بعض اوقات ان تین چیزوں کے اندر ہوتی ہے تو اس میں بظاہر کیا ہے تعارض ہے در حقیقت تعارض نہیں ہے یعنی بس اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مکان میں آئیں اور اس کے رہنے والے یعنی آز پڑوسی جو ہیں وہ بہتر نہ ہو تو یہ گویا کہ اس لحاظ سے یہ گھر بہتر نہیں ہوا آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کی وجہ سے وہ اس عورت کے اندر اطاعت نہیں ہے وہ عورت بس زبان ہے نافرمان ہے بسنیک ہے تو یہ اس کی نحوست ہو سکتی عورت کی اسی طرح گھوڑا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ اڑیل ہے زدی ہے تو یہ مسئبت ہے اگر وہ تیز رفتار ہے تندرست ہے اور تیز بھاگنے والا ہے تو یہ اس کے اندر کیا برکت ہے تو یعنی دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ ہمیشہ عورت کے اندر نحوست ہوتی ہے ہمیشہ گھوڑے کے اندر نحوست ہوتی ہے ہمیشہ گھر کے اندر نحوست ہوتی ہے ان تین کے علاوہ کسی اور چیز میں نحوست نہیں ہو سکتی تو یہ باتیں غلط ہیں یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے قالو انہا تطیرنا بکم لئی لم تنتہو لنرجمنکم ملائیم السنکم منا عذاب الحلیم قالو طائرکم معاکم اللہ نے فرمایا یہ نحوست تمہاری اپنی وجہ سے انبیاء اور رسل کی وجہ سے نہیں ہیں یعنی نحوست رسولوں سے بھی کفار نے لی تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا رد کر دیا اور پیچھے جو عنوان آپ سن چکے سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کا وہ یہی تھا کہ اگر شوال کا معینہ منحوس ہوتا تو میں پھر نبی علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کے اتنے قریب نہ ہوتی آپ ساتھ سے زیادہ محبت اور پیار مجھ سے نہ کرتے پھر کسی اور بیوی کے ساتھ آپ کا بیار اور محبت ہونا چاہیے تھا تو اس لئے نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی چیز منحوس ہے یہ عقیدہ یہ تصور رکھنا غلط نظریہ ہے غلط تصور ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعبانہ الحمدللہ اللہ رب العالمین